آپ نے کہا کہ صبح صادق سے عید والے دن شروع ہوتا ہے اور عید کی نماز سے پہلے پہلے تھے کہ اس کا وقت ہوتا ہے تو اب سوال یہ ہے کہ ایک آدمی یکم رمضان کو صدق فطر دے رہا ہے یا جس طرح ہمارے ہاں آواز چل پڑتی ہے یکم رمضان سے صدق و الفطر لینے کے لیے جی اتنا فطرانہ ہے اتنا دیا جائے گا مختلف دارالفتہ سے اور اس پر فتوے آ جاتے ہیں جی یہ قیمت ہے اس کی یہ قیمت ہے یہ قیمت ہے تو اب ہم تو پہلے سے ادا کر لیتے ہیں ہم تو صبح صادق کے بعد ادا ہی نہیں کرتے ہیں تو کیا وہ ادا ہو جائیں گے یہاں دو باتیں ہیں ایک یہ ہے کہ کیا جائز ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا بہتر ہے جائز تو یہ ہے کہ آپ یہ قیمت رمضان سے بھی دے سکتے ہیں جب بھی آپ دینا چاہیں تو وہ دے دیں بہتر یہ ہے کہ آپ عید کے دن صبح صادق کے بعد اور عید کی نماز سے پہلے دیں اس کے اندر ایک اور پہلو بھی یہ ہے کہ جو غریب لوگ ہیں جو عید کی خوشیاں ہیں مطلب ہمارے ہاں اس کو میٹی اید کا آ جاتا ہے اور پھر اس طرح چیزیں ہم استہوار میں مختلف قسم کے ڈیشز بناتے ہیں تو جہاں ہم اپنے گھر میں بناتے ہیں اور ہم اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں اسے انجوائے کرتے ہیں تو اگر ہم یہ صبح صادق کے بعد اگر یہ دیں گے ظاہر آپ کسی غریب آدمی کو ہی تلاش کر کے اس کو دیں گے تو اس سے ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوگا کہ اس کے گھر میں بھی یہ خوشیاں آ جائیں گی وہ بھی اید کے دن اپنے گھر کچھ بنا کر یعنی روٹین سے ہٹ کر جیسے نورمل عام دنوں میں اس سے ہٹ کر وہ بھی کوئی اچھی چیز بنا کر کھا لے گا تو بہتر تو یہ ہے کہ رمضان کے آخر میں یا اید کے دن ہی صبح صادق کے بعد دے دیا جائے لیکن جائز یہ ہے کہ یہ کم رمضان کے بعد آپ کسی بھی دن دے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج والی بات نہیں رمضان